اچھا یہ جو قرآن پاک میں جو سورے ابراہیم میں شجر خبیصہ شجر ملونہ اور دوسرا جو پاک درنخت کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے یہ شجرے سے مراد یہ شاید آپ والے شجرے نہیں ہے یہ بعض لوگتے ادھر کھینج لیتے ہیں یہ دوسری طریقے سے ہے وہ ایک وہ نجومی صاحب ٹیوی پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ تم کرتے ہیں فابی مات کا ثبت اے دی کم یہ تمہارے اپنے آہاتوں کی کمائی ہے تو کہتے ہیں اس سے یہ قرآن کی لگیریں ہاتھوں کی ثابت ہوتی ہیں وہ تو اللہ نے کہا یہ تمہارے کرتوت ہیں جو تمہارے آگے آتے ہیں وہ کرتوتوں کو ہاتھوں کی کمائی ہے یہ معاورتن بات ہے انہیں کہہ رہی اس لگیریں ثابت ہوگی ہے انہوں جی ثابت ہویا ہے تو اس کی تفسیر نبی الاسلام نے خود بہاری مسلم نے کی ہے وہ جو قبر کے چار سوال مارا میں نے قریب پر اس میں میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں سورہ ابراہیم کی مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے اندر کہ جو کلماتِ طیبہ ہیں وہ شجرِ پاکیزہ سے ہیں یعنی جو اچھے کلمات ہیں شکماناللہ علحمدلہ و لا الہическийلاللہ و اللہ عبت اور جو بورے کلمات ہیں وہ شجرِ خبیصہ سے ہیں جیسے دنیا میں ہر اچھائی توحید کے شجرِ مبارکہ کی شاخ ہے اور ہر برائی شرکِ شجرِ خبیصہ کی اس سے مراد وہ پنجابی والا شجرہ نہیں ہے اس سے مراد وہ درخت کی اللہ نے ایک مثال دی ہے اور کہا کہ اس کا یہ درخت ایسا ہے کلمہ طیبہ کہ جس کی اصل جو ہے وہ ادھر ہے اور آسمانوں تک وہ پھیلاوا ہے اتنا بڑا درخت ہے تو یہ اللہ نے پریکٹیکلی ان آیات کا تجمہ پڑھا لے تو اس سے مراد شجرہ نصب نہیں ہے اس سے مراد ایک مثال یہ تو پتہ نہیں اتنا جہل تو کوئی بھی نہیں ہے اتنے جہل بھی مرکیٹ میں آگئے ہیں اچھا میں آپ کو ایسے بتاؤں آپ کہنے جہل کی بات میری ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب سے ملکات ہویا ہے تو بہت بڑے غالی تھے وہ اور پتہ نہیں کیا ان کا قائد تھے تو وہ انہوں نے ایک عجیب بات کی وہ کہتے ہیں جی میں پان سال کا کورس کراتا ہوں اس کا نام میں اب دنیر سیدن نکل گیا جیسے یہ نہیں ہوتا آپ کا تھیولوجی اس قسم کے کوئی کورس کراتے ہیں جنیالوجی کے اوپر نہیں نہیں جنیالوجی نہیں یہ تھیولوجی ہوتی ہے جیسے آپ کی ریلیجن کی جو سٹڈی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے اسلام ہے نا جیسے آپ نے پی ایچ ڈی میں آپ کو بچے کو پہلے دنی ڈالتے پچھلی آپ کو جماعتیں پڑھنی پڑھتی ہیں انہوں نے کہا یہ اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہتے ہیں یہ ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے نہ کوئی لیکچر دی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا شجرہ طیبہ شجرہ خبیصہ کا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو لکھا ہے کہ اس کا جواب زبور میں موجود ہے جب تک آپ نے زبور نہیں پڑی اوہ تبتہ ہے زبور میں نہیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ شجرہ خبیصہ اور شجرہ طیبہ کیا ہے یہ الفاظ کاپی پیسٹ کر کے مقبہ تو شاملہ میں ڈالیں بخاری مسلم کی حدیثیں کھل جائیں گی جس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے اس نے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سوال جی کہ یہ سورہ بکرا میں گندوم ساکھ کھیرہ پیاز لسن مغیرہ کو ادنا کہا گیا کھانے کو متاجی زلط مسلط ہونے کا کیوں کہا گیا کھیرے کا تو ذکری کوئی نہیں ہے کھیرے کا ہے اور کیا آپ نے نام لیے پیاز لسن لسن بھی ہے ہاں یہ اس طرح نہیں ہے جنتی کھانوں کے مقابلے پہ تو یہ کم تر کھانے ہی ہیں نا ساہی جی تو ان کو تو منو سلوہ مل رہا تھا سلوہ ایک پرندہ تھا پروٹینز وہاں سے ان کو ملتی تھی وہ جھنڈوں کے جھنڈا آکے بیٹھ جاتے تھے وہ شکار کر لیتے تھے اور من شام کے وقت رات کے وقت شبنم پڑتی تھی جو میٹھی ہو مطلب اس کو وہ بندی ہیں جس طرح ہماری میٹھی ہوتی ہے وہاں سے کارگو آئیڈریٹس ملتے تھے جنتی کھراکہ کھا رہے تھا کوئی میند نہیں کرنی پیریز ہی کہہ دنے سیدھے پیاز کھانے فلانے اللہ نے فرمایا ہے کہ یار جنتی کھراکہ نو چھڑ کے تو اسی اے اوڑ کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اوڑ پھر تو اسی جاؤ زمینی چال چلاو اگر آپ نے میری غزانی جنتی قبول کرنی تو آپ میند کرنی پڑے گی تو منو سلوہ کو انہوں نے چھوڑا اللہ نے جنت کے مقابلے پر اسے کائے حقیرتہ یہ یعنی وہ کھانا حقیرت نہیں ہے کمپیرٹیو لی منو سلوہ کے مقابلے پر تو حقیرتہ رہا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت کے مقابلے پر دنیا کی ہر نعمت حقیرت ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں وہ شیر لکھا ہے علیہ السکادری صاحب نے خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قیامت اللہ نے پوچھا نا کہ بھئی کیے چاہید ہے تو ہم جنت نہیں مانگیں گے ہم مدینہ مانگیں گے اس کا جواب غلام سو سعیدی صاحب نے بڑا پیارہ دیا ہے انہوں نے کہا حضرت صاحب قیامت والے دن تو نبی علیہ السلام نے جانا ہے جنت میں تو ہم نے مدینہ میں آگے کہہ لے میں آئے 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 اوہ یار مدینہ مدینہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام ہے جو دولہیوں سے ٹور گیا ہے تو مدینہ سے سٹیٹس ہو ہی ہو گیا جو باقی شہرت ہے تو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو تو ہم تو نعرہ لگائیں گے ہمیں جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا پروز چاہیے مدینہ شریف نہیں چاہیے مدینہ شریف دنیا میں آپ مانگے کہ مدینہ میں موت ملے جو مسلم میں حدیث ہے جو مدینہ میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا تو ترمزی میں حدیث ہے مدینہ میں موت مانگو صحیح بخاری میں حضرت عمر کی دعائیں اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت اور دونوں دعائیں حضرت عمر کی قبول ہوئی ہیں دنیا میں تو ہم مدینہ مانگیں گے لیکن مرنے کے بعد تو جنت الفردوس مانگنی ہے اور دنیا میں بھی آخرت کے لیے جنت ہی بانگنی ہے